اسلام علیکم ہیلو اینڈ ہائے بارہ بور یوٹیوب چینل میں ہشامدید دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے اس پیج پہ شڑگنز کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے کبھی کبار جو ہے جو دوسرے ویپنز ہیں فائر آرمز ہیں ان کے بارے میں بھی میں اپنے علم کے مطابق آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اور جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں ویسے تو نہیں کروڑوں قسمیں ہیں تمام فائر آرمز کی تو میرے پاس جو ہے آج بارہ بور میں جو ہے وہ ایک سنگل بیرل شڑگان ہے سنگل بیرل شڑگان جو ہے یہ بھی بہت سے جو ہے نا لوگ ایسے ہیں جو اس کا شوق رکھتے ہیں بہت شوق رکھتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سنگل شڑگان بارہ بور جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پسند کیا جاتا ہے اس علاقے کا محولی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس سنگل شڑگان کو پسند کرتے ہیں تو آج میرے پاس ایک پرانی بارہ بور سنگل شاٹ بریک اوپن شڑگان ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں جو ہے نا بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ہے پرانی بھی شڑگان سے اور ابھی تک جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے آہ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے نا بتانا بھی چاہیے اس کی کیا فیچرز اچھے ہیں نئی ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر استعمال کرنا چاہیے تو پھر کون سے روند جو ہے نا استعمال کرنے چاہیے کون سے روند استعمال ہے نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے آہ ویڈیو آپ نے آہر تک دیکھنی ہے جو ہے نا سکپ نہیں کرنی بیچ میں میرے سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بتانا لازمی ہوتی ہے آہ اور اس کا جو ہے نا پتہ ہونا بھی لازمی ہوتا ہے ہمم اور مجھے کبھی کبھار جو ہے نا پھر وہ بیچ میں یاد آ جاتی ہے آہ البتہ اگر سکپ نہ کریں میں البتہ ویڈیو کی جو آہ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو بشک اس کا سپیڈ جو ہے نا وہ بڑھایا کریں آہ اگر آپ لوگ اپنے ٹھائم کی بچت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آہ اور میں زیادہ تیز بول نہیں سکتا یہ میری مجبوری ہے میں آرام سے بات کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے میرا صرف ایک ہی مقصد ہے آپ لوگوں کو کچھ اپنے علم کے مطابق جتنا مجھے پتا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی لوگوں کو پتہ ہو ہو نہیں سکتا ہے ہم تو تلیبیلم ہیں ابھی بڑے بڑے سینئر ہے جو ہمیں فون کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں بتاتے رہتے ہیں ان کی ان کا بہت شکر یا بہت مہربانی ان کی کہ وہ اس قابل سمجھتے ہیں اور میری ویڈیو کے لیے وہ وقت نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو شڑگن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا سپین کی بنی ہوئی شڑگن ہے ادھر آپ لوگ اس پر کچھ لکائی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے لیکن یہ اس کی اوریجنل لکائی نہیں ہے یہ ویسے کسی نے کی ہے اس پر ٹھیک ہے اوریجنل لکائی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا سٹاک ہے سٹاک اس کا جو ہے نا رینگ کٹ سٹاک ہے اس کا اپنا ہے اوریجنل ہے بٹ پیڑ اس پر اپنا ہے اور یہ توڑا جو ہے نا وہ سخت پلاسٹک لگا ہوتا ہے جس طرح اکثر جو ہے نا وہ شڑگن کی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں تو یہ جو ہے نا لیور اوپننگ شڑگان ہے اور اس میں راد لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ سکرو بھی کہتے ہیں اور سکرو کے ذریعے جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو چوٹا سا لیور ہے بڑا خوبصورت سا پیارا سا نازیادہ چوٹا نازیادہ موٹا اس کے بعد یہ جو شڑگان ہے یہ ہیمر شڑگان ہے ہیمر شڑگان ہمارے اور آپ کی علاقے میں لوگ جو ہے نا پسند کرتے ہیں جو بھی علاقے ہیں جو سنگل بیرل پسند کرتے ہیں ہیمر کو وہ زیادہ شڑگان جو ہے ہیمر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آتے ہیں ٹریگر پہ ٹریگر گارڈ اس کا وہی لوہے کا لگا ہوا ہے بہت ہی زبردست اور مضبوط ہے یہ دیکھیں اور ٹریگر گارڈ جو ہے اس کے باڈی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سکرو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ٹریگر گارڈ جو ہے وہ لوہے کا ہے بہت مضبوط ہے صحیح ہے اس کے بعد آتے ہیں ریسیور پہ ریسیور جو ہے اس کا گول ٹائپ ہے چورس نہیں ہے نا زیادہ چورس ہے نا زیادہ گول ہے بلکہ گول زیادہ چورس کم ہے لوہے کا بنا ہوا ہے یعنی سٹیل ہے بہت ہی مضبوط اور زبردست اس میں جو ہے نا انشاءاللہ ٹوٹنے کے جو چانسز ہیں نا وہ بہت ہی کم ہیں اس کے بعد جو ہے نا اچھا اس کے جو اوریجنل لکھائی ہے وہ اس کے ریسیور کے دوسری سائٹ پہ ہے بل بو ویسے ہم لوگ اس کو بل بو کہتے ہیں بل بو جو ہے یہ سپین کا ایک شہر ہے اس کا یہ نام لکھا ہوئے ویسے اس کو یہ بھی کہتے ہیں مادل جو ہے ونگارڈ اور پروسکونسا پرینسیپ پروسکونسا پرینسیپ فائیو بل بو اور مادل جو ہے اس پہ لکھا ہوئے ونگارڈ یہ اس پہ اپنی اوریجنل لکھائی ہے اندر بھی اس کو کول کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے بیرل جو ہے اس کی مضبوط ہے تیس انچ اس کی بیرل ہے ستر جو ہے نا اس کا چیمبر ہے تین انچ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈائی انچ اس کا چیمبر ہے بغیر ریپ کے ہیں یہاں پہ انہوں نے توڑی سی ہے ریپ ٹائپ کی وہ لائنی لگائی ہے شیسٹنگ کے لیے ٹھیک ہے اچھے ہے خوبصورت ہے یہ جو انہوں نے ایک کڑا سا بنایا ہوا ہے یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے یہ جو کڑا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو کاک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو پوائنٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ایک ریپ لگی ہوئی ہے بیرل پہ بیرل کافی مضبوط ہے اور فل چوک ہے براس کی ریپ اپنی اس پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس پہ اس کا طرح جو ہے نا وہ نشانہ اس پہ لے سکتے ہیں یہ جو یہاں پہ ایک کڑا سا بنا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو گرمی کا موسم ہے مکیاں بھی جان نہیں چھوڑ رہی ٹھیک ہے تو اس کے لیے معذرت اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو فورن ڈے وہ گول ہے بڑا خوبصور ہے مکمل گول ہے ٹھیک ہے آہ نا زیادہ لمبے ہیں نا زیادہ چھوٹے ہیں اچھا ہے زبردست اس پہ ہاتھ آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ مکمل اس پہ ہاتھ آ جاتا ہے میرے ہاتھ بھی بڑھے تو اگر میرے ہاتھ اس پہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ امید سب کے آتے ہوں گے کسی کے میرے سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ اوپن ہونے کے لیے نا کوئی کلپ وغیرہ نہیں ہے یہ ویسے ہی کل جاتا ہے اس کا سسٹم ایسا انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ بند بھی ویسے ہو جاتا ہے اور کل بھی ایسے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چیمبر تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور یہ جو گن ہے سادہ ہے اس کی باڈی پہلے دیکھیں اس میں جو ہے ابھی تک اس کی جو فائرنگ پینے ہولے وہ صحیح زیادہ حراب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح چل رہی ہے تھوڑا سا گستو گیا ہے لیکن پرانی شٹ گن ہے تقریبا میرے اندازے کے مطابق اس کا کوئی سال پتہ تو نہیں ہے لیکن جہاں تک میں نے اس پر سرچ کیا ہے تو انیس سو ستر سے بھی جو ہے نا پرانی شٹ گن ہے اس کے بعد بڑی چیز جو ہے نا اس میں پین لگی ہے ہینج پین وہ کسی میں ہینج بوشیز ہوتے ہیں نا خاص کر ڈبل بیرل میں ہوتی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہوتی ہینج پین جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور یہ مجھے پسند ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ تو کوئی مارکنگ نہیں ہے آتے ہیں اس کی بیرل پہ بیرل انہوں نے اپنا ایک وہ سسٹم بنایا ہوئے نمبر جو ہے اس پر اوریجنل نہیں ہے سپین کی مارکنگ ہے اس پر بارہ ستر ہے اور اٹھ سو پچاس کیجی ہے اگر یہ اچھا یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھنے والی چیز ہے جو میں آپ لوگوں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آئے گا یا نہیں بہارال یہ آٹھ سو پچاس کیجی آہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے آٹھ سو پچاس کیجی اس پر لکے ہوا ہے ابھی آٹھ سو پچاس کیجی کو اگر ہم اس کا حساب لگا لیں تو یہ تقریباً بارہ ہزار سے زیادہ پی عیسائی بارہ ہزار تین سو آہ یا بارہ ہزار اس طرح کم وہ بیش جو ہے نا پی عیسائی بنتا ہے تو ابھی یہ بارہ ستر ہے تقریباً اتنا ہی پریشر ہوتا ہے ان گنوں کا تو آپ لوگوں نے اگر اس کو استعمال کرنا ہے بارہ ہزار بہت ہے آہ تو آپ لوگوں نے پریشر دیکھ کے فائر کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا بہت ہی ہیوی یا زیادہ پریشر والا لوڈ ڈال کے فائر کریں گے تو اللہ نہ کرے جو آپ کی شٹگن کا یا آپ کا نقصان ہو جائے گا بیرل اس کی پڑ جائے گے اور اگر بیرل ویسے بھی زیادہ یوز ہوئی ہو اور بیلکل کچھ شٹگنیں سے ہوتی نا کہ بیرل اتنی یوز ہوئی ہوتی کہ بیلکل کاغذر بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا حیال کرنے زیادہ پریشر والے جو روند ہے وہ پھر اس سے نہیں چلانے اللہ نہ کرے پھر آپ لوگوں کا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا کام نہیں کرنا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری سنگل شارٹ سنگل شارٹ بیرل سوری سنگل شارٹ شرگن بارہ بورے اور ہیمر شرگن ہے تو میں اس میں اگر کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو تو وہ مجھے ضرور بتائے گا ٹھیک ہے شرگن سیفٹی اور قانون کی پزداری جو ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی جوابداری ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ